اسلام علیکم دوستو آج جو ٹوپک میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں آج ہم جو بات کریں گے وہ آرٹیکل پہ کریں گے کہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے اور آرٹیکل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آرٹیکل کا استعمال غلط کرتے ہیں کچھ باتیں ضروری ہیں آرٹیکل کے بارے میں کہ وہ ہم جانے وہ ہم سیکھیں کہ آرٹیکل ہوتا کیا ہے آرٹیکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے صرف جو بھی آرٹیکل کا نام لے گا کہ آرٹیکل اور ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ آرٹیکل ہمارے پاس کیا ہیں صرف تین ہے اے این اور دین یہ بالکل نہیں ہے آرٹیکل کچھ بھی ہو سکتا ہے فور اگزامپل کہ اگر میں بولوں آرٹیکل تو اس کمرے میں بہت سارا آرٹیکل ہے آرٹیکل کا مطلب سمان بھی ہو سکتا ہے یا اگر میں کہوں کہ نیوز پیپر میں ایک بہت اچھا آرٹیکل دیا کسی نے ٹھیک ہے تو آرٹیکل وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی بندہ اگر آرٹیکل کا نام لیتا ہے تو آرٹیکل صرف یہ نہیں ہے کہ اے این اور دم یہ آرٹیکل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آج ہم اس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آج ہم آرٹیکل کو ہی ڈسکس کریں گے صحیح ہے کہ آرٹیکل کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک بہت بڑیہ کنسپٹ ہے آرٹیکل کے بارے میں صرف ایک چیز پر بات نہیں ہوگی تین چار پوائنٹس جو ہے اس میں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آرٹیکل کو ہم کس طرح سیکھیں گے ٹھیک ہے آج کل کے جو حالات ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹے ہیں جتنے بھی سکولز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں اکیڈمیز ہیں وہ سارے بند ہیں حالات بہت ایسے آئے ہیں اللہ کرے کہ ان حالات سے ہم جلد نکلے ٹھیک ہے تو کیوں نہ ایک ایسا ٹوپک لائے جائے ایک ایسی ٹوپک پہ بات کرے کہ جتنے بھی لوگ گھر پر بیٹے ہیں اور ان کے لئے جو ہے یہ کنسپٹ سیکھے وہ اور اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس میں جو مستیکس ہوتے ہیں ان مستیکس کو وہ کریکٹ کرے کہ دوبارہ وہ مستیک نہ ہو جائے صحیح ہے تو آئے پڑھتے ہیں آرٹکل کو کہ آرٹکل کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے سالف کریں گے جتنے بھی پرابلمس ہوں گے جتنے بھی سمٹینسز ہوں گے اس کو ہم کیسے سالف کریں گے ٹھیک ہے زیادہ تر آرٹکل سے ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ان ٹیسٹ میں آرٹکل سے کئی کوئشن آتے ہیں جو کہ ہم گلت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم سے جو ہے مستیک ہو ہی جاتی ہے گلتی ہو ہی جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں پر اور آرٹیکل میں میں نے کیسے گلتی کی ٹھیک ہے تو آرٹیکل میں بہت سارے مستیک ہم کرتے ہیں آج ہم ان سارے مستیک پر بات کریں گے کہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آرٹیکل میں سب سے پہلے اگر آرٹیکل کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے ٹھیک ہے بعض لوگ جن کا ایڈوانس ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہے چوٹا موٹا ادھر ادھر سے پڑھا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے پارٹسو سپیچ کا ایک حصہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں میں نے خود بھی بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ جب بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آرٹیکل کیا ہے وہ آگے سے یہ بتاتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے پہلے ہمارے پاس کیا ہوا کرتا تھا کہ پارٹسو سپیچ جتنے بھی ہے ایڈ نہیں تھے نائن تھے کیونکہ وہ اینڈ میں آرٹیکل کو بھی ایڈ کرتے ہیں کہ آرٹیکل بھی پارٹسو سپیچ کا جو ہے وہ ایک حصہ تھا لیکن بعد میں اس کو نکالا گیا بھئی کس نے نکالا گیا ٹھیک ہے اگر آرٹیکل کو نکالنا ہی تھا تو پھر ڈالا کیوں پارٹسو سپیچ میں ایسی بات نہیں ہے منگڑن باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں گے سنی سنائی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں گے بیسٹ کنسپ جب تک آپ نے پڑھا نہ ہو تو ایسی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بھئی پہلے پارٹسو سپیچ ایڈ نہیں نائن تھے اب ایڈ ہے آرٹیکل کو نکالا تو آرٹیکل کو جب نکالنا ہی تھا تو پھر ڈالا کیوں ٹھیک ہے نا ایسی بات بالکل نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ پارٹسو سپیچ پہلے نائن تھے اب ایڈ ہے کیونکہ آرٹیکل اس میں نہیں ہے ہاں آرٹیکل ضرور پارٹسو سپیچ کا حصہ ہے لیکن آرٹیکل is nothing is the part of an adjective آرٹیکل کچھ نہیں ہے یہ ایڈ ہےکٹیو کا جو ہے ایک پارٹ ہے ایڈ ہےکٹیو کا ایک حصہ ہے وہ کیسے آج اس ویڈیو میں میں یہ پروف کر دوں گا میں یہ بتا دوں گا آپ کا جتنا بھی کنفیوزن ہے یہ دور کروں گا کہ آرٹیکل کیسے ایڈ ہےکٹیو کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے میں نے آپ لوگوں کو ڈیفنیشن بھی بتا دیا کہ آرٹیکل is nothing is the part of an adjective آرٹیکل کچھ نہیں ہے یہ ایڈ ہےکٹیو کا جو ہے وہ حصہ ہے کیسے حصہ ہے وہ یہاں پہ ہم صورت کریں گے اور دوسری بات آرٹیکل کے بارے میں ہم کیا کریں گے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس پہ ہم کیا بات کریں گے کہ آرٹیکل کہاں پہ اے آئے گا کہاں پہ ان آئے گا اور کہاں پہ دو آئے گا بہت کنفیوزن یہ بھی رہتا ہے کہ کچھ ایسے ساؤنڈ ہیں جہاں پہ ہم اے کا استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے ساؤنڈ بھی ہیں جہاں پہ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم گلدی کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہم اے کا استعمال کرتے ہیں کہاں پہ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دن کے بارے میں کنفیوزن رہتا ہے جو ہمارے پاس یہ ورڈ ہے دن اس کے بارے میں بہت کنفیوزن ہے کہ کب ہم اس کو دن پرونانس کریں گے اور کب ہم اس کو دی پرونانس کریں گے تو آج اس ویڈیو میں آپ کا یہ confusion بھی دور ہو جائے گا کہ اس کا جو pronunciation ہے وہ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو چلے پڑھتے ہیں سب سے پہلے article کو کہ article ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک sentence دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس sentence کو آپ نے کیا کرنا ہے song کرنا ہے دو منٹ میں ٹھیک ہے for example یہاں پہ میں ایک sentence لکھتا ہوں کہ سمت is an honest سمت is an honest اور سیکنڈ sentence کیا ہے سمت is an honest ٹھیک ہے سمت is an honest سمت is an honest دو سمتنسز ہیں یہاں پہ سمت is an honest سمت is an honest اب مجھے یہ بتائے دو منٹ میں آپ بھی ذرا سوچیں میں سائٹ سے ہٹ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر screenshot لینا چاہتے ہیں تو screenshot بھی لے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائے کہ ان دونوں sentences میں جو correct sentence ہیں وہ کون سا ہے چھابس دو منٹ میں حل کیجئے آپ ان دونوں sentences میں آپ کو correct sentence کون سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے چلو سوال کرتے ہیں آپ اگر سوچتے ہیں کہ some are an honest تو یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ some are an honest تو میں یہ آپ کا confusion clear کر دوں کہ یہ بھی غلط ہے دونوں sentences کیا ہیں دونوں کے دونوں sentences wrong ہیں صحیح نہیں ہیں اب کیوں wrong ہے کیا logic ہے ٹھیک ہے concept کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں کیوں wrong ہیں اب آپ کہوں گے کہ سر ہم نے تو ہمیشہ سے یہ ہی سنا ہے کہ جب بھی کوئی vocal sound آئے گا ٹھیک ہے vocal sound کیا ہوتا ہے جو یہاں سے ادا ہوتا ہے جب بھی کوئی vocal sound آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم ان کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ ویڈیو توڑھی لمبی ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے ویورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو جتنے بھی لمبی ہو جائے ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو ہونے دو کیونکہ ہم نے جو ہے رٹا نہیں مارنا ہے ہم نے جو ہے کہہ تک جانا ہے کونسپٹ سیکھنا ہے اور جب آپ نے کونسپٹ اگر سیکھنا ہے تو ڈیٹیل میں پڑھانا پڑے گا نا ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا کہ یہ ایسا کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے آج کل ہم لوگ گلد کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بھی بڑھ کے اور وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور آگے سے ہم جب ایڈوانس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے مسٹیکس ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ لوگ جو نہیں جانتے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو ہونسٹ ہے اس میں ایس سائلنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس ہونسٹ کو تو ہونسٹ کر دیں گے اب ہونسٹ تو بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ان کے معنی میں ہے کہ سائلنٹ نہیں ہے یہ ہونسٹ ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے کہ بھئی ہونسٹ نہیں ہے آ ہونسٹ آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ یہی پڑھا ہوتا ہے کہ بھئی اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو یہ کیا ہے ووبل ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یہی پڑھا ہوتا ہے کہ یہ ووبل ہے اور اس کنسپٹ کے مطابق کیا کرتے ہیں اس کو ٹک لگاتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ بھئی اس honest میں edge کیا ہے silent ہے وہ honest کر دیتے ہیں جن لوگوں نے بلکل پڑھا ہی نہیں میں basic level سے advanced level تک آپ کو لے جاؤں گا اس ویڈیو میں اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں edge کیا ہے silent ہے بھئی یہ honest نہیں honest ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی confused ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ sound تو vocal sound ہے میں an honest کر دوں یا honest کر دوں ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے اے ای آئی او یو اب یہاں پہ تو کوئی اے ای آئی او یو میں سے ہیں نہیں کہ میں an honest لگا دوں تو بالکل یہاں پہ بھی an honest کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ اے ای آئی او یو یہ ووول ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے بھئی اے اور ان کا استعمال اس کے مطابق ہے جو پانچ دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہم کریں گے تو یہ بھی wrong ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے بھئی ہم جائیں گے کچھ چیز پہ ووکل ساؤنڈ پہ ہم جائیں گے ٹھیک ہے ووکل ساؤنڈ پہ ہم جائیں گے کہ اب ساؤنڈ جو ہے یہ کہاں سے نکل آتا ہے ووکل ساؤنڈ ہے تب ہم an کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ سوچ رہے ہو ٹھیک ہے کہ یہ ووکل ساؤنڈ بھی ہے اور ان کا استعمال بھی ہے تو پھر گلت کیسے سر ٹھیک ہے میں سائیڈ سے ہٹنوں اس کا سکرین شوٹ لے لی جائے گا اس کو میں ریموف کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو میں کنسپ بتاتا ہوں کہ یہ سنٹنس دونوں ہمارے پاس کیوں گلت ہے پہلا تو گلت ہی ہے لگے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا لیکن یہ سیکنڈ ون کیوں گلت ہے ٹھیک ہے اس کا میں کنسپ آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کنسپ کیا ہے آرٹیکل کا آرٹیکل اتنا ممولی چپٹر نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک دو منٹ میں پڑھ کے کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اتنا ممولی چپٹر آرٹیکل توڑی ہے بھائی اب آرٹیکل جو ہے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ جو سنٹنس میں نے لکھا تھا کہ سمارت is آنسٹ ٹھیک ہے اگر اس سنٹنس کو میں ایسا کر دوں سمارت is آنسٹ اب یہ سنٹنس بلکل کریکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا نہ آئے گا اس میں آرٹیکل نہیں آئے گا دل کی بار ہم بعد میں کریں گے کہ وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں نہ آ آئے گا نہ آئے گا اگر آ آپ لکھتے ہیں اور ان لکھتے ہیں یہ دونوں غلط ہیں نہ آ آئے گا اور نہ آئے گا ٹھیک ہے اب یہ سنٹنس بالکل کریکٹ ہے کہ سمارت is آنسٹ سمارت کیا ہے اماندار ہے ٹھیک ہے اب کنسٹ کیا کہتا ہے کہ آرٹیکل کو ہم کیوں نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے بات یہاں پہ یہ ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ for example he is boy تو کیا یہ سنٹینس صحیح ہے یا یہ سنٹینس صحیح ہے he is a boy he is a boy ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ سر یہ سنٹینس تو ہم نے کبھی نہ کسی کتاب میں کسی بک میں پڑھا ہے نہ کسی سے سنا ہے کہ he is boy تو ہم لوگوں نے جو سنا ہے وہ گیا ہے he is a boy ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ boy ہمارے پاس کیا ہے اپنے آپ میں noun ہے بھائی boy کیا ہے ہمارے پاس noun ہے اور noun کہتا کیا ہے noun کہتا ہے کہ جب بھی میں آؤں گا تو مجھ سے پہلے کیا لگانا ضروری ہے بھائی article لگانا ضروری ہے noun ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جب بھی noun آئے گا noun سے پہلے کوئی article لگانا پڑے گا بینا article کے کوئی noun نہیں ہوتا ٹھیک ہے noun جب بھی آپ لگاؤ گے noun سے پہلے article کا استعمال کریں گے بینا article کے کوئی noun نہیں ہوتا اگر میں کہوں ہی is boy تو یہ noun ہے ہمارے پاس یہ sentence کیا ہے wrong ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی article ہم نے دیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہے کہ اگر یہ غلط ہے noun جب بھی آئے گا تو اس سے پہلے article کو لازمی لگانا پڑے گا اب یہ sentence یہاں پہ جو ہمارے پاس honest ہے بھئی یہ کوئی noun نہیں ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے adjective ہے یہ noun نہیں adjective ہے ٹھیک ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ سر ہم نے تو ایسا sentence بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ for example he is a good boy ٹھیک ہے اگر یہاں پہ adjective آ جائے he is a good boy ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر آپ نے کہا کہ article is nothing is the part of an adjective article کچھ نہیں ہے adjective کا ایک حصہ ہے تو یہاں پہ already adjective تو آیا ہے تو پھر یہاں پہ آیا n لگانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے آیا n لگانے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے یہاں پہ تو پہلے سے ہی adjective میں وجود ہے good تو بھئی یہ نہ سوچئے کہ good ہے تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ noun سے پہلے article ضرور آئے گا ٹھیک ہے تو یہ concept میں آپ کو بتاتا ہوں کہ for example یہاں پہ ایک father ہے اور یہ son ہے ٹھیک ہے یہ father ہے اور یہ son ہے ٹھیک ہے یہ دونوں راستے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ son مجھے بتاؤ کہ یہ son son کس کے ساتھ جا رہا ہے بھئی فادر کے ساتھ جا رہا ہے son صحیح ہے اگر راستے میں کوئی بندہ آجائے ان دونوں کی بیچ میں ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ son جو ہے یہ جو بندہ بیچ میں جا رہا ہے آگے فادر ہے فادر کے پیچھے کوئی بندہ ہے اور اس کے پیچھے اس کا son ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ یہ son اس کے ساتھ جا رہا ہے یا فادر کے ساتھ جا رہا ہے بیچ میں اگر کوئی بندہ آجے لیکن سن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا فادر کے ساتھ ہوگا یہ جہاں کس کے ساتھ رہے فادر کے ساتھ جا رہے اگر اس طرح آ جائے کہ he is good boy تو یہ سنٹینس بھائی wrong ہے کیونکہ ناؤن کیا کہتا ہے مجھ سے پہلے آرٹیکل لگانا پڑے گا بینا آرٹیکل کی کوئی ناؤن نہیں ہوتا صحیح ہے تو بھائی بیچ میں اگر یہ adjective آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ آن کا استعمال کرو گے کیونکہ اس کا تعلق adjective کے ساتھ نہیں noun کے ساتھ ہے boy کے ساتھ تعلق ہے اس کا ٹھیک ہے نا adjective کے ساتھ نہیں ہے یہ sound لیتا ہے adjective کا لیکن تعلق کس کے ساتھ ہے noun کے ساتھ ہے ٹھیک ہے screen shot لے لو جلدی سے ٹھیک ہے اس کو میری move کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر بیچ میں کچھ بھی آ جائے جتنے چیزیں بھی آ جائے sentence میں تو آپ کیا کرو گے article کا تعلق پھر بھی کس کے ساتھ ہوگا noun کے ساتھ ہی ہوگا کیسے for example he is یہاں پہ اگر very آ جائے یہاں پہ good آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ boy آ جائے صحیح ہے اب آپ سوچتے ہو کہ یہاں noun سے پہلے boy ہمارے پاس اپنے آپ میں کیا ہے boy noun ہے ٹھیک ہے نا تو good ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک adjective ہے very ہمارے پاس کیا ہے adverb ہے تو آپ سوچتے ہیں noun سے پہلے تو adjective آیا adjective سے پہلے adverb آیا تو اب کیا کریں گے بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بیچ میں کوئی ایک بندہ آئے دو بندے آجے جتنے بھی بندے آجے پھر بھی اس سن کا تعلق ہوگا کس کے ساتھ بھلے کے پیچھے جا رہا ہے ان دونوں کے بیچے ٹھیک ہے لیکن تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے فادر کے ساتھ ہے جائے کس کے ساتھ رہا ہے فادر کے ساتھ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بھی آپ article کا استعمال کرو گے کہ he is a very good boy ٹھیک ہے کیونکہ یہ article sound لے رہا ہے very کا تعلق اس کے ساتھ ہے boy کے ساتھ ہے noun کے ساتھ ہے یہ article آیا ہے noun کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بینا article کوئی noun نہیں ہوتا noun جب بھی ہوگا اس سے پہلے ہم article کا استعمال ضرور کریں گے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ honest ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ somewhat is honest یہاں پہ article اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہاں پہ کوئی آگے adjective sorry adjective کو استعمال ہوا ہے کوئی noun نہیں ہے اگر میں اس sentence کو اس طرح کروں کے for example somewhat is honest person somewhat is an honest person ٹھیک ہے یہاں پہ میں ان کا استعمال ضرور کروں گا کیونکہ یہ then sound لے رہا ہے honest لیکن تعلق اس کے ساتھ ہے person کے ساتھ ہے اور person آپ نے کیا ہے ہمارے پاس بھئی noun ہے ٹھیک ہے someone is an honest person ٹھیک ہے امیر کرتا ہوں دوستو کہ یہ جو concept ہے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے جب بھی کوئی noun آیا گا تو اس کا استعمال کرنا ضرور ہے noun نہیں ہوگا سنٹینس میں article کا استعمال پھر نہیں ہوگا پھر آپ غلط کریں گے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا question یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ article ہے ٹھیک ہے article کیا ہے a n ڈ ڈ ان تینوں کو ہم کریں گے اور در کا استعمال ہم کب در کریں گے اور کب دی کریں گے تو بھئی ان سب کا confusion اس ویڈیو میں ہی ویڈیو توڑی لمبی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لمبا ہونے دو لیکن concept ہمیں کیا کرنا ہے سیکھنا ہے ہم سیکھنے کے لئے آیا ہے بھئی اور میں آپ کو 85 سے لے کے 90% تک اس کا sound جو ہے وہ آ ہوتا ہے یا ان ہوتا ہے ٹھیک ہے 85 سے 90% اس کا sound کیا ہوتا ہے آ ہوتا ہے یا ان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ میں اگر کہوں صحیح ہے کہ he is unhonest he is unhonest ٹھیک نا for example he is a boy he is a boy ٹھیک ہے تو 85 سے 90% اس کا sound جو ہوتا ہے وہ un یا un ہوتا ہے 10% جو ہمارے پاس sound ہے وہ کیا ہے a یا n sound ہوتا ہے تو وہ 10% کیوں ہوتا ہے جب ہم stress کریں گے ٹھیک ہے جب ہم کسی بات پہ stress کریں گے ٹھیک ہے فونیٹک تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات پہ stress کریں گے کسی بات پر زور دیں گے ٹھیک ہے اگر فر example کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک apple ہے ٹھیک ہے an apple yes an apple اس کے پاس ایک apple ہے ٹھیک ہے an apple اگر کوئی کہ ایک apple ہے تو stress دے گا تو پھر کیا ہوگا an apple پھر اس کا pronunciation جو ہے an ہوگا an نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستوں اب اس کے بعد جو رہتا ہے دو ہے کہ اس کو کب ہم d pronounce کرے اور کب ہم d pronounce کرے ٹھیک ہے جب کوئی vocal sound آتا ہے کیا آتا vocal sound اس کے pronunciation ہم کیا کریں گے d کریں گے اس کی pronunciation جو ہے جب کوئی vocal sound آئے گا تو ہم اس کی pronunciation کیا کریں گے d کریں گے اور جب کوئی consonant sound آئے گا ٹھیک کون سا consonant sound آئے گا تو اس کی pronunciation جو ہے ہم d نہیں d کریں گے ٹھیک یہ ہی بات ہے دو پانس کریں گے ٹھیک امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ جتنا بھی concept ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا آپ نے سیکھا ہوگا اور آئندہ سے آپ اس کا غلط استعمال نہیں کروگے اور اس کا ایک اور concept ہے ٹھیک ہے کہ a اور n جو ہیں ہمارے پاس ٹھیک a اور دو ہم کیا کریں گے کہ ایک sentence میں کب ہم a کا استعمال کریں گے اور کب ہم دو کا استعمال کریں گے فر اگزامپل کہ آئی ایم آئیم ایم 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 یا ایم ایم دو میٹنگ ٹھیک دوستو آئیم ایم 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 دو میٹنگ صحیح کہ کب جو ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں لنک موجود ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کب ہم اس کا استعمال کریں گے کب ہم دو کا استعمال کریں گے کب ہم آئی کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس پر الگ ویڈیو بن چکے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے مائن میں بیٹھ چکا ہوگا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کیونکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم غلط کرتے ہیں اور اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ہم نے سنا ہے اندھر کا استعمال دو منٹ میں جو ہم نے پڑا ہے اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے سوالوں کو صحیح کر سکے کر سکے ایسا نہیں ہوتا آرٹیکل کو دیپ پڑھنا ہوگا دیپ سٹڈی کروگے ٹھیک ہے تب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا آرٹیکل اتنا چھوٹا سا چپٹر نہیں ہے کہ آپ کو دو منٹ میں کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ